راجیہ چینہ ایو پر بریکنگ کا تو یہ ان لوگوں کے لیے تھوڑی رہات کی خبر ہے جو پینڈنگ ریزلٹ کو لے کر بار بار بات کرتے ہیں حالانکہ ابھی بھی جیو اے آئی ٹی 817 کو لے کر کوئی نئی اپ ڈیٹ نہیں ہے بہت سارے جو ان کے بچے ہیں وہ الگ لگ منتریوں سے مل رہے ہیں کچھ منتریوں نے شاید ان کو یہ کہا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ آر سی اے کو راجیہ چینہ ایو کو دیا جا رہا ہے کیبینٹ میں نہیں آئے گا ایسا ابھی تاہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے فائل ابھی بھی پرسنل میں ہے جو کیبینٹ سے ویڈراؤ ہوئی تھی اور اگر کیبینٹ نے کسی فائل پہ ویڈراؤن لکھا ہے تو اس کا مطلب پھر دوبارہ بھی ریویو کیبینٹی کر پاتی ہے یہ جنرل رولز آب بزنس ہیں گورنمنٹ کے تو وہ باہر نہیں جا سکتی اس کے بعد ڈائریکٹ کسی کو دے نہیں سکتے جس کو دے نہیں ہے اس میں پھر سیکریٹری ہوم یا ویجلنس سے کچھ لکھا ہوا چاہیے اور پھر کوئی افسر چاہیے ایسا جو یہ ہمت کر لے بعد میں جو چیزیں جو ایف آئی آر کے معاملوں میں ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہو یہ ہمت کر لے فائل پہ لکھنے کی تو ابھی تک اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن جو راجیہ چینہ ایو کو فنکشنل کرنے کو لے کر سرکار گمبیتہ سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ فنکشنل نہیں ہوتا جب تک نئی بھرتی اور جو پینڈنگ بھرتیاں ہیں ان کو لے کر اتنی سپیڈ نہیں بن پائے گی جو لوگ سیو آئیو کے کارن ابھی آپ کو دیکھ رہی ہے لوگ سیو آئیو نے ویسے بھی انکار کر دیا ہے جن معاملوں میں فائی آ رہا ہے اس کا ریکارڈ لینے سے تو اسی لیے اب راجیہ چینہ ایو کو لے کر دو فیصلے ہیں ایک تو یہ کہ راجیہ چینہ ایو کو جلدی فنکشنل کرنے کے لیے وہاں چیئرمن نکتی کو لے کر پروسس چل پڑا ہے وہ جلدی ہونے والا ہے اسی مہینے ہو بھی جائے گا ان کی اوتھ بھی ہو جائے گی چیئرمن نکت ہونے کے بعد آئی کمیشن کو فنکشنل مانا جائے گا اور دوسری طرف جو راجیہ چینہ ایوگ ہیں انہوں نے جو چیف ایڈمیسٹیٹر ہیں انہوں نے ایک رول ساو بزنس کا ڈرافٹ راجیہ سرکار کو دے دیا ہے سرکار نے اس کو ویٹ کرنے کے لیے سیکریٹری لاو کو دے دیا ہے اس میں راجیہ چینہ ایوگ نے سی بی ٹی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کومن الیجیبیلیٹی ٹیسٹ اور جو او ایم آر کے ساتھ ریٹن ٹیسٹ جو منول ہوتا ہے وہ ساری چاروں پرکریہیں رول ساو بزنس میں رکھی ہیں سکوپ بڑھانے کے لیے کیونکہ اس سے پھر سکوپ ہے اس کا وہ بڑھ جائے گا تو یہ اس میں بیوستہ رکھی گئی ہے اور ساتھ میں جو تو میریٹ لسٹ کی ویلیڈیٹی ہے اس کی عفدی بھی بڑھانے کو کہا ہے سرکار کو وہ ہوتا ہے کی نہیں یہ کیبنٹ تائے کرے گی لوگ سوا آئے ہوگے کچھ اور جو چیزیں ہیں ٹرانسپرینسی اور باقی ساری پروسیزن ٹھیک کرنے کے لیے کوٹ کیس میں ریپلائی کے لیے کوٹ کیس سلا جائے پیپر لکھ کا کوئی لیمٹیڈ معاملہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو لے کر جو پریکٹیسز ہیں لوگ سوا آئے ہوگی ان کو بھی رولز آف بزنس سے کوپی کیا گیا ہے تاکہ ہمیرپور کا جو راجعہ چینہ آئے ہوگے ہیں وہ بھی سموثلی فنکشن کر سکے اور یہ جو رولز آف بزنس کا ڈرافٹ ہے یہ پریزنٹلی سیکریٹری لوگ ہو گیا ہے اور وہاں سے پھر سرکار کو آئے گا وہاں سے اپروول کے بعد چیئرمن کی نیوکتی کے ساتھ ہی آئے ہوگ فنکشنل ہو جائے گا اس کے بعد ایک دوسری بھرتی دے دی ہے آپریشن تھیٹر ایسسٹنٹ جو ہے وہ بھارہ سرکار کی ایجنسی ایڈسل پر اکشا لے گی یہ ہوگی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ پر اور اس کے لیے اٹھارہ سو کے آس پاس ٹوٹل آوے دک تھے ان میں سے سکرین جب کر دیے گئے اور آرے میں تو اس میں چھے سو سے ساتھ سو کے آس پاس کینڈیٹ بچے ہیں صرف ان کا ٹیسٹ ہوگا مارچ میں یہ ٹیسٹ موسٹ لائکلی ہوگا اسی دن دو دن میں ریزلٹ آ جائے گا اور او ٹی اے کے بعد آپریشن تھیٹر ایسسٹنٹ کے بعد ٹیکنیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا گروپ انسٹرکٹر کی بھرتی دوسری بھرتی ہے جو راجہ چاہنا یوگ کرے گا اور راجہ چاہنا یوگ جیسے ہی ویب سائٹ برگیاپن جاری کر رہا ہے چھے جنوری دوہزار چوبیس کو راجہ چاہنا یوگ کو راجہ سرکار سے یہ ریکوژیشن ملی ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو دوارہ لکھا گیا تھا پیپر لیگ سے پہلے یہ ریکوژیشن آئی تھی اور اس کے بعد ان کو دوارہ لکھا گیا تھا اور دوارہ لکھنے کے بعد اب جا کے یہ دوارہ ان کو ملا ہے اور ملنے کے بعد اب یہ دوسری پریکشہ گروپ انسٹرکٹر کی راجہ چاہنا یوگ سے ہوگی تو یہ راجہ چاہنا یوگ کو لے کر مہترپورن اپ ڈیٹس تھی پینڈنگ بھرتیوں کو لے کر جو لوگ بہت ایکٹی بھی ہیں شوشل میڈیا پہ لکھتے رہتے ہیں ہمیں پوچھتے رہتے ہیں تو ان کے لیے جو کلیریٹی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی باقی آپ لوگ جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کے پریکشہیں نہیں ہوئی جن کے ریزرٹ نہیں آئے آپ سرکار سے ملیئے آپ کا عدھکار ہے ہمارا سکوپ لیمٹیڈ ہے ہم صرف سوال پوچھ سکتے ہیں جب افسر آتا ہے ہم سوال پوچھتے ہیں اس کا ریپلائی کئی بار آتا ہے کئی بار ٹال دیا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کا رائٹ ہے آپ سرکار گاؤں کے دوار چل رہا ہے جہاں بھی آپ منتریوں سے مل سکتے ہیں مکہ منتری سے مل سکتے ہیں اور جہاں ہم اپنی بات پہنچانے کی کوشش ہماری ہوگی وہ ہم بھی کریں گے اور ویسے بھی میکسیمم اب سکتیاں اتنی ہیں کہ یہ معاملہ اتنا آ گیا ہے کہ اب سب کو ان کے بارے میں جانکاری ہے سرکار میں بھی جہاں تک فورسٹ گارڈ کی بھرتی ہے تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں فورسٹ گارڈ کی بھرتی میں ابھی فورسٹ دپارٹمنٹ نے صرف ون مطر ون مطر کی بھرتی کرنے کا فوکس رکھا ہے ون مطر کی جب بھرتی ہو جائے گی تو اس کے بعد فورسٹ گارڈ کی ہوگی آپ ساری چیزوں کو ایک جو فائننشل مجبوری ہے سرکار کی اس سے جوڑ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی سرکار یہ نہیں چاہتی کہ ہم ایسے ٹربل میں فسد آئے کہ جو پریزنٹلی لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہوں اور جو آنے والے ہیں وہ بھی ہوں 31 مارچ ایک کروشیل ڈیٹ ہے اس سرکار کے ابھی سویت ورش کے فائننسز کو مینج کرنے کی 31 مارچ کے بعد پہلا پریل جو آیا اس کے بعد پھر اگلے فائننشل ایر کا بجٹ آ جاتا ہے تو چیزیں تھوڑی پہلے 6-7 منہوں کے لیے نارمل ہو جاتی ہیں آپ دیکھئے کیوں ریگولر بھرتیاں ہی ڈیلے ہو رہی ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن کی بیچ وائز ہو چاہے فورسٹ کی فورسٹ گارڈ ہو چاہے وہ جو الیکٹریشن ہو بجلی بورڈ کے یا جو آئیر ویدک میڈیکل آفسر ہو تو جو ریگولر بھرتیاں ہیں جہاں فائننشل ایپلیکیشن جادہ ہے ان کو 30 مارچ تک possibly likely ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ جو فائننشل برڈن ابھی بھارت سرکار سے جو ریپلائی نہیں آ رہے ہیں یا بھارت سرکار سے جو سپورٹ سٹیٹ گورنمنٹ کو نہیں مل رہا ہے فائننشل اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کو تھوڑا سا مینیج کرنے کے لیے آپ اس کو اس سے جوڑ کے بھی دیکھ سکتے ہیں جو جنہوں نے پرکشہ پاس کر لی ہے ان کی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کا اگلا جو دو سال کا کانٹریکٹ ہے پھر وہ بھی کھنچ جائے گا کیونکہ آگے ایک سال کا دو بار کا آپشن سرکار نے ایک بار میں ہی لے لیا ہے وہ ساری چیزہ سمجھ آتی ہیں لیکن دونوں پرکشہ آپ کو سمجھنے پڑیں گے راجعہ سرکار کی مجبوری بھی اور اپنا جو رائٹ ہے وہ بھی اور اسی لیے آپ جو ہیں وہ بیٹر ایکسپین کر سکتے ہیں اپنی پوزیشن کو ہمارا جب بھی موقع آئے گا ہم ضرور بات کریں گے سی اینڈ بی جو انٹر ڈسٹرک ٹرانسفر پولیسی ہے اس کو کیپٹین اب بیانس رکھا گیا ہے وہ کیپٹین اب بیانس ہی رہے گی